السلام علیکم ویورز کیسے آپ سب آئی ہوپ آپ بلکل ٹھیک ہوں گے تو آج میں لے کر آ رہی ہوں نیل پولش کے زبدت سے آئیڈیاز اور کیسے آپ اپنی پرانی سوکھی ہوئی نیل پولش کو دوبارہ سے نیا بنا چکتے ہیں تو آج آپ کے ہونے والی ہے بہت سارے پیسو کی بچت کیسے آپ پرانے پین کے ڈھکن اور مارکن کے ڈھکن کو آپ کتنا زبدت سا نیا اوگنائزر بنا چکتے ہیں تو اس لئے ویڈیو کو فل ووچ کیجئے گا اسکپ نہیں کیجئے گا اور جو لوگ میرے چینل پر لیو ہیں تو پلیس میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور بیل آئیکن کو دبانا مت بھولیے گا تو چلتے ہیں ہماری ویڈیو کی طرف کری بیک تو ہر گھر میں موجود ہوتے ہیں تو میں نے یہ کری بیک لے لیا تھا اور اس کے گول گول چھوٹے چھوٹے وائپس کٹنگ کر لیے تھے کافی سارے اور پھر میں نے اس باکس میں ڈال لیے تھے تو اس باکس میں ڈالنے کے بعد میں نے اس کے اندر نیل ریمور ڈال دیا تھا اور نیل ریمور ڈالنے کے بعد یہ اتنا اچھا سا ہمارے ریمور وائپس تیار ہو چکے ہیں اور آپ جہاں بھی ایزی لی جائے ہیں کہیں بھی بیک میں آپ اس کو نیل ریمور وائپس کو کیری کر سکتی ہیں تو آئی ہوپ آپ کو میرا یہ آئیڈیا پسند آیا ہوگا اچھا ہم نیل ریمور دیکھیں میں آپ اتا رکے دکھاتے ہو ستا ہے میں اپنی نیل پولیش میں نے لگائی تھی تو کتنی ایزی لی میرے یہ نیل پولیش اتر رہی ہے اور بلکل ایسے تیار ہو جائیں گے یہ کہ آپ بلکل بڑا حاصل کر رہیں گے تو اب یہ دیکھیں نیل ریمور کی بوٹن ہم ایسے ہی رکھتے ہیں تو یہ اڑ جاتا ہے تو اس کے اندر میں نے ایک بلون لگا دیا تھا اور بلون لگا کے اس کو اچھی طرح کور کرنے کے بعد پھر میں نے اس کو دھفتن سے بند کر دیا تھا تو ٹپ نمبر تھری میری یہ ہے یہ یہ میری نیل پولیش تھی اور یہ بلکل سوک چکی تھی تو میں اس کو بھیکنے والی تھی تو پھر میں نے سوچا اس کو میں ٹرائے کرتی ہوں تو پھر میں نے اس کے اندر جو ہمارا نیل ریمور ہوتا ہے میں نے تھوڑا سے دو تین ڈروپ اپنے نیل ریمور کے ڈال دیئے تھے اس نیل پولیش کے اندر اور پھر میں نے اس کو اچھے سے بند کر کے اچھی طرح ہلا لیا تھا تو اب یہ دیکھیں میں نے تھوڑا سے ڈروپ ڈال دیئے تھے اور اس کو میں اچھی طرح سے ہلا لوں گی اور آپ اگر یہ دیکھیں بلوش تھوڑی سی نازوک ہوتی ہے تو پھر کوئی بھی آپ بالپین یا اس سائد کی ایسی کوئی چیز لے لیں باریک سی اور اس کو اچھی طرح سے سائیڈ میں جتنی میں نیل پولیش لگنے ہوتے ہیں آپ اس کو اچھی طرح سے مکس کر لیں مکس کرنے کے بعد پھر آپ اس کو برش بند کر کے ٹھوڑ دے کے لئے لگ دیں اور اس کے بعد آپ اس کو یوز کر کے دیکھئے گا آپ کی بلکل جو پرانی نیل پولیش تھی جو کہ آپ پھیکنے والے تھے وہ بلکل ایک دم نئی جیتی ہو جائے گی کہ آپ اس کو نہیں پھیکیں گے اب یہ دیکھیں میں اس کو اپنے نیل پل ہا کے دکھاؤں گی تو یہ کتنی اچھی اور سموتھ لگ رہی ہے کہ مجھے یہ یقین ہی نہیں ہو رہا کہ یہ میری وہی پرانی نیل پولیش ہے تو آئی ہوپ آپ کو میرے یہ آئیٹیا بھی پسند آئے ہوگا اب یہ دیکھیں میں نے نیل پولیش لگائی ہے تو کتنی اچھی لگی ہے اور بلکل بھی مجھے مشکل ہوئی ایزی لگ گئی تو ٹپ نمبر فور ہے اسی نیل پولیش سے لے کے نیل پولیش ہم بن کر کے رکھتے ہیں تو اکثر ایسا ہوتا ہے کہ اس کا جو کیپ ہوتا ہے وہ نہیں کھلتا تو آپ ایسا کہیں کوئی بھی دو روبر برنڈ لے لیجئے اور اس کے ڈھکن کے پر اس طریقے سے جیسے میں لگا رہی ہوں آپ اس کو لگا دیں اور لگانے کے بعد پھر آپ اس کو کھولیں گے تو یہ آپ کا بہت آسانی سے آپ کا کیپ کھل جائے گا تو آئی ہوپ آپ کو میری یہ ٹپ بھی پسند آئی ہوگی تو چلتے ہیں ہماری نیکسٹ ٹپ کی طرف ٹپ نمبر فائد یہ دیکھیں میرے پاس یہ ایک شیٹ کھی ہوئی تھی جو ہماری یہ پیپر شیٹ ہوتی ہے تو جو ہارڈ والی ہوتی ہے یہ وہ تھی میرے پاس اس طریقے سے آپ جس شیپ میں آپ چاہے اس شیپ میں آپ کو کٹنگ کر لیجئے اور آپ کو جس طریقے سے اس کو ٹیکوزیٹ کرنا چاہے آپ اپنی مدوی سے کر سکتے ہیں اور اس کے بعد میں نے اپنی پاس یہ فالتو مار کر کر اکر کر نکھے ہوئی تے جس سے مار کر چھوک کرتے تو یہ میں نے دس بن میں جانے ہوا دیا تو تو میں نے پچھا اس سے کیوں نہ نہ بہت اچھا حسب عبادف اور گنایا سا ہوں تو میرے یہ کیپ لے لیے تھے اور اگرے نے ان کو گلوگن کی مجد سے اس شیٹ پر لگا دیا تھا اب آپ چاہے تو جتنا زیادہ یہ کم اپنی جیسے بھی آپ کے پاس ہو اویلیبن اور آپ کو جس ٹائپ کا اورگنائزر چاہیے ہوگا تو آپ اتنے زیادہ کیپ اس پر چپکا سکتے ہیں اب یہ دیکھیں میں نے اس کیپ پر چپکا گیا تھا اب میں اس کو ہینگ کرنے کے لیے کچھ ڈوری یا کچھ بھی اس ٹائپ کی میں پاس ابھی یہ ریبن آویلیبل تھی تو میں نے یہ ریبن لے لیتی جیسے ہم لوگ زیرو کوسٹ اورگنائزر تیار کرتے ہیں تو جو بھی ہمیں پر جانے سامان ہوگا ہم اسی سے کچھ بھی تیار کر لیں گے تو آپ یہ دیکھیں میں نے یہ دو کھڑے کر کے چھوٹے چھوٹے سے ہول کر کے اوپا کے سائٹ پر اور یہ ریبن میں نے لگا دی تھی اس کے اوپر اور اب میں اس کو جہاں بھی آپ کی کوئی وال ہو جہاں علماری کے سائٹ پر اگر آپ اس کو سینگ کر دیں اور میں نے پاس یہ جیس کی علماری کی تو یہ ملکل ایک جیس ہے اور میکس بھی ہو جاتی ہے تو میں آپ اس طریقے سے آپ اس کو اوکنائزر میں سیٹ کر کے اپنی علماری کے ساتھ سے اور اس میں لگا سکتے ہیں یہ دیکھیں کتنی اچھی لگ رہی ہے لکھی بھی لگ رہی ہے جب بھی آپ کو وقت پر زوجت پڑے گی آپ کو ایسا ہوتا ہے تو آپ کو ادھر ادھر جانے کی زوجت نہیں پڑے گی تو اسی طریقے سے یہ دیکھیں میرے پاس ایک بہت پین کا ڈھکن لکھا ہوا تھا اور یہ میرا پین جو نا خراب ہو چکا تھا تو یہ بہت اچھا لگ رہا تھا خوبصاص تھا تو پھر میں نے ات کا بھی ایک ایسا ہی اگر ایسا تیار کر لیا تو اس کے اندر بھی میں کی لگا دی تھی تو اب یہ دیکھیں یہ بھی لگا ہوا کتنا پیارا لگ رہا ہے تو آئی ہوپ آپ کو میرے دونوں آئیڈیا پسند آئے ہوں گے تو اب ہم نیل پولیش کو لگائیں گے اپنی چابی کے اوپر اور اس طرح سے ہمارے سارے مسئلہ حل ہو جائیں گے جہاں اس طرح کی جو چابیاں ہوتی ہیں ایک جیسی ہوتی ہیں تو ہم علماریوں میں لگاتے ہیں تو ایسا ہوتا ہے کہ اکثر ہم لوگ کبھی کو کبھی یہ ٹرائے کرتے ہیں کبھی ہو ٹرائے کرتے ہیں تو ہمیں پہچان نہیں ہوتی کیونکہ اکثر ایسا ہوتا ہے کہ ہم بچوں والے گھروں میں ہمیں چابی اٹھا کے رکھنے پڑتی ہیں ہماری میں نہیں لگاتے ہیں خاص فور پہ تو میں اپنی سارے ہماریوں کو لوگ کرنا پڑتا ہے مجھے اپنی بیٹی کی وجہ سے تو اس لیے مجھے بہت زیادہ مشکل ہوتی ہے تو میں نے یہ دیکھے تین کلر کی نیل پوریش لگا دی تھی اس سے مجھے پہچان ہو جائے گی تو آئی ہوپ آپ کو میرے سارے آئیڈیا پسند آئے ہوں گے اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہے تو پلیز میری ویڈیو کو لائک اور شیئر ضرور کر دیجئے گا تو ملتے ہیں میں اپنی نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ